بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا ان صدادے پولیوں کے کترے ضرور پلائیں صوبے میں پانچ روزہ مہم آج سے شروع وزیراعلا کی بھرپور مہم چلانے کی ہدایت کمیشنرز کو مانیٹرنگ کا حکم حکومتی وعدے اور دعوے بیکار شہر سے نہ ہٹائے جا سکے کترے کے امبار باغوں کے شہر میں ہر سو گندگی ہی گندگی تافن سے انساس لینا بھی محال شہر کب صاف ہوگا کوئی بتانے والا نہیں الو ایم سی کا آج سے ہفتہ بار صفائی مہم کا آغاز شہر کو صاحب بنانے کے لیے غیر معمول اقدامات کرنے کے عزم پہلے روز سرکاری نیدی اسپتالوں کے اطراف سپائی آپویشن ہوگا سردی کی شدت کے ساتھ شہر میں گیس کے قلد برقرار مختلف علاقوں میں فراہمی موطل گھروں میں کھانا بنانے میں مشکلات شہری مہنگی الپی ڈی استعمال کرنے پر مجبور چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ایک مہ بعد ہی چینی آؤٹ آف کنٹرول پچاس کلو کا پھیلہ گیارہ روز میں سات سو روپے مہنگا اوپن مارکن میں چینی سو روپے کلو بکنے لگی مہنگائی کا سنامی نہ تھم سکا سبزیاں اور پھل بھی پوہن سے نکل گئیں سرکاری ریچ لس میں سات سبزیاں مہنگی ہو گئیں لال چیماچر کے قیمت ایک لال نوٹ سو روپے کلو تک بکنے لگا مرگی کے گوشت کی بڑھتی قیمتوں کو بریک لگ گئی قیمت میں دوسرے روز بھی کمی برائی لگ گوشت چھ روپے کم ہو کر دو سو بائس روپے فی کلو مقرر فارمی انجے سرکاری ریچ میں ایک سو سہتی روپے کے ہو گئے حکومت کی ٹوٹا بھوٹا ریلیف ختم کرنے کی تیاری پنجاب حکومت کا آئندہ مہ سے صوبے بھر میں سہولت بازار بند کرنے کا فیصلہ آج فروری سے عمل درامت شروع ہوگا وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکیٹریٹی کا وشے رنگ لے آئیں پنجاب موڈل بازار مانجمنٹ کمپنی کو آثورٹی بنانے کا فیصلہ وزیر قانون کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی نے تجویز منظور کر لی پی ایس ایل میں باولنگ کا میار اچھا حسن علی فارم میں ہیں کپتان اسلام آبادی ناچی شاہداب خان بولے سیزن فائیو میں اچھا نہیں کھیلے اب تیاری سے آئیں گے کرونا کے باوجود پاکستان میں پی ایس ایل کا انعقاد خوش آئند ہے جو امین پی سی بی بولے کوشش ہے تمام ایورٹس پاکستان میں کرائیں ٹیم میں تبدیلیوں کا سوال گول کر گئے نیوزیلینڈ سے شکست کے بعد قومی سکواڈ کی وطن واپسی ازر علی آبید علی فہیم اشرب محمد عباس نسیم شاہ رزوان شاہین آفریدی یاسف شاہ ہیڈ کوچ مصباح الحق بھی شامل کویکٹ کمیٹی کا اجلاس کل طلب مصباح الحق اور بکار یونس بھی شرکت کریں گے ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا واسیم خان بولے ضروری نہیں کوچس کو تبدیل ہی کر دیا جائے اور شوئے ملک کی گاڑی بے قابو ہو کر کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی گاڑی کا فرنٹ تباہ کرکیٹر شوئے ملک حاصل میں محفوظ رہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اہم خبر آپ کو دیتے ہیں شاہ کام چوک کی تعمیر جلد شروع کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے قرارداد یکنے پنجاب اسمبلی سیدہ زہرہ نقوی نے جمع کروائی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد شاہ کام چوک سے گزرتی ہے یہ متن درج کیا گیا ہے شاہ کام چوک میں گھنچوں ٹرافک جیم رہتی ہے شہری مقررہ وقت پر اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ قرارداد کے مطالبے کی مطابق ٹرافک جیم کے خلاف شہریوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اس لئے اسے جلد سے جلد تعمیر کیا جائے اہم خبر ہے یہ جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد شاہ کام چوک سے گزرتی ہے یہ متن درج کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ یہ قرارداد رکنے اسمبلی پنجاب سیدہ زہرہ نقوی نے جمع کروائی ہے شاہ کام چوک کی تعمیر جلد شروع کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے سوہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں جی سوہیل عباس بتائی گا اس بارے میں مزید کا تفصیلات ہیں قرارداد میں کیا لکھا گیا ہے جی بالکل شاہ کام چوک کی تعمیر کو جلد شروع کرنے کے مطالبے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی قرارداد حکومتی رکن پنجاب اسمبلی سیدہ زہرہ نقوی کی جانب سے جمع کروائی گئی مطالبے کے آگے پنجاب اسمبلی کا یہ اوان شاہ کام چوک فلائی آور کو عوامی فلائی منصوبہ قرارد دیتا ہے شہریوں کی ایک بڑی صدار شاہ کام چوک سے گزرتی ہے شاہ کام چوک میں گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شریر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہری مقررہ وقت پر اپنی منصل تک پہنچنے میں نقام رہتے ہیں بہت شکریہ سوحیل عباس بدوچ اس بارے میں اپڈیت کرنے کے لئے آپ کا بتاتے ہیں آپ کو منشیات برامدگی کیس کے بارے میں دھند اور موٹر بے بند ہونے کے باعث رانہ سناللہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے رانہ سناللہ کے وکیل نے حاضری معافی کی درخواست جمع کروا دی ہے رانہ سناللہ کی درخواست پر گیارہ بچ کر تیس منٹ پر فیصلہ سنایا جائے گا منشیات برامدگی کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیت کر رہے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ دھند اور موٹر بے بند ہونے کے باعث رانہ سناللہ کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا رانہ سناللہ عدالت پیش نہیں ہو سکے رانہ سناللہ کے وکیل کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے جبکہ رانہ سناللہ کی درخواست پر گیارہ بچ کر تیس منٹ پر فیصلہ سنایا جائے گا اور آپ کو بتا دیں گے دی جی الڈی اے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے درخواست پر دی جی الڈی اے احمد عزیز تالر کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں عام خبر ہے یہ جس سے آپ کو ابجیت کریں دی جی الڈی اے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے درخواست پر دی جی الڈی اے احمد عزیز تالر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں عام خبر سے آپ کو ابجیت کریں آج دی جی لڈی اے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے لاہورن ہیڈلائنز آپ نے جانی اہم خبر آپ کو دیتے ہیں شاہکام چوک کی تعمیر جلد شروع کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے قرارداد یکنے پنجاب اسمبلی سیدہ زہرہ نقوی نے جمع کروائی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد شاہکام چوک سے گزرتی ہے یہ متن درج کیا گیا ہے شاہکام چوک میں گھنچوں ٹرافک جیم رہتی ہے شہری مقررہ وقت پر اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ قرارداد کے مطالبے کے مطالبے ٹرافک جیم کے خلاف شہریوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اس لئے اسے جلد سے جلد تعمیر کیا جائے اہم خبر ہے یہ جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد شاہکام چوک سے گزرتی ہے یہ متن درج کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ یہ قرارداد رکنے اسمبلی پنجاب سیدہ زہرہ نقوی نے جمع کروائی ہے شاہکام چوک کی تعمیر جلد شروع کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے سوہل عباس بلوچ ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں جی سوہل عباس بتائی گا اس بارے میں مزید کا تفصیلات ہے قرارداد میں کیا لکھا گیا ہے جی بلکل شاہکام چوک کی تعمیر کو جلد شروع کرنے کے مطالبے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گی قرارداد حکومتی رکن پنجاب اسمبلی سیدہ زہرہ نقوی کی جانب سے جمع کروائی گی مطالبے کے آگے کہ پنجاب اسمبلی کا یہ عوان شاہکام چوک فلائی آور کو عوامی فلائی منصوبہ قرارد دیتا ہے شہریوں کی ایک بڑی تدار شاہکام چوک سے گزرتی ہے شاہکام چوک میں گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدیل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہری مقررہ وقت پر اپنی منصل تک پہنچنے میں نقام رہتے ہیں ٹریفک جام ہونے کے باعث قدر ہے بہت شکریہ سوحیل عباس بدوچ اس بارے میں اپڈیت کرنے کے لئے آپ کا